بہت ضروری بات ہے زندگی کا تحفظ اور ایمان و عامال کا تحفظ اور زندگی کے قدر و قیمت کا تحفظ بھئی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں سے ہم مسجدوں میں چل کے نواز پڑھتے ہیں قرآن شریف دیکھتے ہیں دینی کتب دیکھتے ہیں آنکھوں کی جو بسارت ہے اس نعمت کا شکر بجالاتے ہیں اس کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں شہوات کی جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں اجنبیات کو نظر نہیں کریں گے نہیں دیکھیں گے اللہ فقعان نے لکھا ہے کہ جب اجنبی عورت سامنے آئے آپ اپنی نگاہ بدل دیں آنکھیں پھیر لیں اور حدیث میں اس کا ثبوت بخاری میں موجود ہے حجت الویدہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباس کے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی بن خسام قبیلے کی ایک خاتون آئی اور بخاری میں ہے کانت وزیعتاں بڑی حسینہ جمیل تھی اور وہ خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ حضرت میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن بہت ناتوان اور کمزور ہے لا استطیع ان یجلس على الراحلہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے اتنا زوف اور کمزوری ہو گئی افہ اہجوان ہو میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو حضرت نے فرمایا کہ نام بلکل آپ اپنے کمزور اور ناتوان والد کی طرف سے حج کر لیں جب وہ حضرت سے بات کر رہی تھی تو حضرت فضل ابن عباس ان کو غور سے دیکھ رہے تھے انہوں جوان تھے حضرت نے گردن سے پکڑ کے بخاری کے الفاظ میں گدی سے پکڑ کے چہرہ ایسا موڑ دیا ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھ رہے تھے اور ایسا موڑا کہ ایک روایت میں حضرت عباس نے کہا آپ نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی آپ نے ارشاد فرما یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کی نگاہ گناہوں میں جم جاتی گردن ٹھیک ہو جائے موش نکل جائے گا لیکن آنکھ جب وہاں لگ گئی اور گناہ کی تیاری ہو گئی وہ پھر نہیں جائے گا دلقی نہیں تخصیر مکن آنکھ ہے ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کی عزت و ناموس کی کتنی فکر تھی اور ہجاب تو تب ہوگا جب آپ اپنے بال بچوں سے کرا ہے حضرت تشریف فرمائے نبوت کا معدن و مرکز نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور موقع حج و تلویدہ کا ہے اس جیسا حج جب سے کعبہ بنا ہے اور جب سے دنیا رہے گی آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہوگا جو حج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا موسم و موقع ہے اور جو خاتون پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے آئی وہ دین میں کتنی قویہ اور مستقیمہ ہے لیکن پیغمبر نے پھر بھی اتمینان ظاہر نہیں کیا اپنے چچزاد بائی کا چہرہ دوسری طرح موڑ لیا وہ اجنبی عورتوں اجنبی مردوں سے بچھو اور مسلمانوں اجنبی عورتوں کی عزت و تحفظ کا تم خیال کرو اے نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور پوری امت مسلمہ کی عورتوں سے کہے اپنے اپنے اوپر بڑے بڑے کپڑے لٹکا ہے چادرے آڑ لیں تاکہ زندگی محفوظ ہو عزت و عبرو محفوظ ہو اور یہ مختصر سی عمر جو خواب کی طرح گزرنے والی ہے اور یہ پانی کا بلبلہ جو سطحے پر جل ختم ہونے والا ہے اور یہ پانی کا جھاگ جو نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے یہ جل جواب دینے والا ہے قلمتا او دنیا قلیل آپ فرما او دنیا کا ساز و سامان عیش و عشرت جوانی اور عمر مال و دولت چہل اور پہل گھرے لو اور باہر کی خرمستیاں نہ ہونے کے برابر ہیں ختم ہو رہی ہے آپ کے سامنے وہ بڑے بڑے بادشاہ پاکستان کے اونچے لینڈ لارڈ وہ کہاں ہیں آئے آئے قلمتا او الدنیا قلیل دنیا ساری کی ساری اور اس کا ساز و سامان بس ختم ہو رہا ہے والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت بہت زیادہ آئے بہت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اتقا اتقا شہوات و شبہات مفسرین لکھتے ہیں تقویٰ تب ہوگا جب شک شبہ سے بھی بچے اور شہوتوں سے بھی بچے دو ہی چیزیں نیست و نابود کرنے والی ہیں عقیدے میں شک شبہ کسی غلط اور ناکار افرقے کے بارے میں آپ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہو ودلیل تو قرآن و سنت کو کہتے ہیں اور قرآن و سنت تو مسلمانوں کی چیزیں ہیں مرزائی اور پرویزی اور بیدتی ہوگا اس سے کیا کام ہے اور پھر دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے گناہوں کے جوش کا گناہ کے جذبات جسے کہتے ہیں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چلو آگے چل کر توبہ کر رہیں گے اگر ابھی مر گئے پھر کیا کروں گے گناہ کر کے واپس ہوئے اور گاڑی کے نیچے آگئے موٹر سیکل ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہی ختم ہو گئے روزانہ ہاتھ دست نہیں مرتے ہیں کیا یہ کوئی نئی بات ہے شادی سے پہلے والے کہتے ہیں شادی کر کے گناہ چھوڑ لیں گے اور شادی کر کے بھی نہیں چھوٹا پھر کہاں جاؤ گے اور اس کا موقع ہی نہیں ملا اور بڑا کہتا ہے کہ جی میں تو ابھی بابا جان ہو خیر ہے میں ٹیلی ویجن دیکھتا ہوں تو خیر ہے واہ بھائی واہ واہ یہ جاپانی مسلمان سکول اور کالج کے لڑکے آکے کہتے ہیں کہ جی ہمارا دادا اور ہمارا نانا ٹیلی ویجن دی چھوڑتا ہم تو توبہ کر چکے اللہ تعالی ہدایت عام فرمائے یہ کس قدر خطرے کی بات ہے کہ رنگ بدل گیا بال سفید ہو گئے عزم حلال پیدا ہوا بس ایک ہی جھونکہ ہے جس سے وہ قبر میں اترنے والے ہیں ہمارے آگے تھے اخبی قبر کی زڑاندی دی تانگ قبر میں لٹکی ہوئی ہے لیکن ابھی تک توبے کا کوئی ارادہ نہیں توبہ تو تابہ ہو جب گناہ سمجھے اگر کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے یہ اور تباہی در تباہی یہ اور عذاب عظیب ہے وہ نوجوان گناہ سمجھتے تھے تو تائب ہو چکے وہ میرے ایک بزرگ اور محسن تھے وہ کہتے تھے صرف خبریں سنتا ہوں صرف اور کوئی مولوی آئے کوئی پروگرام ہو اچھا اس کو دیکھ لے تھا بس باکی بات میں نے کہا جب سے آپ نے خبریں سنی آج تک آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا وہ مجھے بتائے اور میں نے کبھی بھی نہ دیکھا نہ سنا ہے اور میرے علم میں کتنی کمی نظر آئی ہے وہ بتایا آپ تاکہ کچھ احساس تو ایک بات دوسری بات یہ کہ میں نے کہا دیکھو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پوتے اور نواسے کہیں گے کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو ہمارے دادا جان اور ہمارے نانا جان کے کمرے میں کیوں ہوتا تو آپ تو اتنے محتاط ہیں کہ سوائے خبروں اور تلاوت کے کچھ سنتے ہی نہیں لیکن وہ اس کو عام دلیل بنائیں گے اور آپ قبر میں پڑے ہوئے پٹیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے پیچھے گناہ جاری ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ کسی کی وجہ سے ہو رہا ہو ان کو بعد الوفات اس کی سزا پوری ملے گی جیسے کہ جو نیکی کسی کی وجہ سے ہو رہی ہو مرنے کے بعد وہ سلسلے جاری ہو ساری ہو اللہ جیسے صدقات جاریہ ہے حسنات جاریہ ہے اس طرح سیعات اور خطیات بھی جاری دیتے ہیں اس کا سر کچھ لو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ کام غلط ہے اور ہمارے بڑوں نے اور بڑوں نے اور بزرگوں نے اس پر ناراض کی ظاہر کی اور معاشرہ پاک صاف ہو جائے زندگی کا تحفظ بہت ضروری ہے ایمانیات کا تحفظ بہت ضروری ہے دینی آمال کا تحفظ بہت ضروری ہے دیکھو صبح سے شام تک ہمیں سونے اور چاندی تجارت اور زراد کی حفاظت کا کوئی فرمولہ شریعت نہیں دے رہی میں دو باتیں کر رہی ہے حلال جگہ سے کماؤ اور صحیح جگہ میں خرچ کر رہا من این ایک تصبہ وفی مان فقہ آیا کہاں سے ہے اور جا کہاں رہا ہے تو یہ دونوں باتیں مومن کی ذمہ داری یہ مال کے سلسلے ہیں وہ کشمیری مومن کے لیے بھی ہے عاربی کے لیے بھی ہندوستانی کے لیے بھی اور افغانی کے لیے بھی چودہ سو سال پہلے بھی یہ قائدہ تھا اور چودہ سو سال بعد بھی یہی قائدہ ہے کہ من این ایک تصبہ کماتے کہاں سے ہیں وفی مان فقہ لگاتے کہاں ہیں خرچ کدر کر رہا ہے اپنے مال میں سے مسجد کی تعمیر کا کتنا حصہ ہے طالب علموں کے اوپر اخراجات کتنے آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں دینی مدرسوں کی سرپرستی میں آپ کس حد تک آگے بڑھیں فی مان فقہ مال کی یہ دو پابندیاں ہیں لیکن اعمال کے تحفظ کے لیے پانچ وقت فرض نماز ازان اور جماعت کے ساتھ احتمام اور انتظام کے ساتھ مقرر ہوئی اللہ پانچ وقت نماز ازان اور جماعت کے ساتھ پورے احتمام اور انتظام کے ساتھ مقرر ہے یہ پانچ وقت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے پڑھاتے تھے علی المرتضی بھی ابو حنیفہ بھی شیخ عبدالقادر جیلانی بھی مہین الدین چشتی بھی خواجہ نظام الدین بھی خواجہ گن شکر بھی پیر بابا بھی بر امام صحب بھی عبداللہ شاہ غازی بھی عام علماء اور اولیاء اور عوام مسلمین سات پرابر ہیں اللہ کے فارمولے میں ایک رکعت کسی کے لیے گھٹائی نہیں نہ کسی کے لیے بڑھائی گئی ہے آپ اسلام کا ثابتہ دے کے ذرا بڑے اور چھوٹے سب ایک پابندی کے پابندے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ابو حنیفہ کی خیر و سلامتی بھی اس میں تھی کہ پانچ وقت نماز فرض باجمات پڑھ دے بہاب الدین زکریہ ملتانی بھی اس لئے ولی کامل بنے کہ پانچ وقت باجمات نماز کی پابندی فرماتے تھے مولانا انور شاہ مولانا حسین احمد مدنی حضرت بنوری و مفتی محمود رحمہ اللہ یہ سب پنچ وقت نماز کے پابند اور آج آپ اور ہم بھی اور ہمارے بعد آنے والے بھی انہی نمازوں کے پابند زابطہ کسی کے لئے نہ گٹا ہے نہ بڑا ہے اِنَّ سْوَلَا تَلِلَّهِ لَا تُعَخَّرْ لِأَحَدِمْ وَلَا تُقَدَّمْ کسی کے لئے آگے بیچے نہیں ہوئی آپ اصول دیکھیں اسلام کے یہ آمال کے تحفظ کے لئے ہے جس طرح مالدار آدمی کا مال زیادہ ہے تو حفاظت کی پابندی زیادہ ہے اس طرح باعمل آدمی پیغمبر سب سے باعمل و باکردار ہے تو ان کے ساتھ قیام اللیل و تحجد بھی فرض ہو گئی تھی اللہ وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَقْ اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ایسی تھی جو حضرت کے ساتھ تحجد قیام اللیل میں مشغول لیتی تھی صورت مضمل میں اللہ فرما دے مقام بہت اونچا تھا آمال بہت بے اشباہ تھے پیغمبر کے تو دن کے علاوہ راتوں کی بھی پابندی تھی ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے کئی سال تک فجر پڑی اور کئی سال تک مسلسل روزے سے رہے کیوں؟ منصب بہت بڑا تھا تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی وہیں امام ہے دنیا کے نصف سے زیادہ مسلمانوں کے مقام اور منصب جس قدر عظیم ہوتا ہے اس قدر پابندی زیادہ برداشت کرنی پڑی گی سکول اس وقت صحیح چلے گا جب پیچر قابل اور پابند ہو مدرسہ اس وقت ترقی آفتہ ہوگا جب محتمیم اور نازم اور مدرس پابندی اوقات ہو ملک اس وقت ترقی کی راہوں پر روان دوا ہوگا جب افسران بالا میں اخلاص و ایمان ہو اب وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے زبردست مخلصین آگیا ہیں ماشاءاللہ اخلاص کی بارش ہوئی قافلہ رفتند ماہم می روے از برائے چند روزی ایب سست